جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء سے کیا ملتا ہے اولیاء کی صحبت سے کیا ملتا ہے نادان چیئے نہیں معلوم اولیاء کے صحبت سے اولیاء کے فیض توتہ بھی حافظ قرآن ہوتا ہے جی ہاں ناظرین ناظرین یہ جو آپ مزار مرک دیکھ رہے ہیں یہ بندن سرکار کے شہزادی ستیمہ بی صاحبہ ہیں ستیمہ بی رحمت اللہ علیہ ایک حافظ قرآن تھی ان کے پاس ایک توتہ تھا آپ کی صحبت کی برکت سے اللہ نے اس توتے کو بھی حافظ قرآن بنایا پورا قرآن اس توتے کے سینے میں محفوظ فرمایا یہ اولیاء کی شان ہے یہ اولیاء کی صحبت کی شان ہے یہ دیکھئے ناظرین وہ توتے کی مزار ہے جو کالا پتر ہے توتے کی شکل میں وہ توتے کی مزار ہے آج بھی یہاں پر زندہ کرامت ہوتی ہے جن بچوں کو بولنے میں لکنت ہوتی ہے جو صحیح نہیں بول پاتے جن کو سپیچ میں تکلیف ہوتے لینگوز ڈیلے ہوتی ہے وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں یہ خاجہ بندہ نواز یسو دراز کی بڑی صاحبزادی ساتیمہ بھی صاحبہ کا پالا ہوا توتہ ہے یہاں پر جو مکے بچے رہتے توتے بچے رہتے وہ بچوں کو توتے کی مزار پر شکر دال کے چٹاتے ہیں ان کو چالے دن کھانا ہے یہ کھانے سے داد ساف آتے ہیں بچے باد ساف کرتے ہیں یہ بندہ ناظر سرکار کی صاحبزادی کے توتے کی کرامت ہے تو آپ انتظر لگیں بندہ ناظر سرکار کی شان کا عالم کیا ہوگا اللہ اکبر